بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی مذبان فلا قادر آج ہم کتیانہ میمن ہسپیٹل میں موجود ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ چیف آپریٹنگ آفیسر موجود ہیں اسلام علیکم سر جو ہے سر اپنا آپ تعریف بتائے گا علیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد زہیر الدین ہے اور میں چیف آپریٹنگ آفیسر کتیانہ میمن ہسپیٹل ہوں اور یہ ہسپیٹل کتیانہ میمن ہسپیٹل ایک کتیانہ میمن کمیونٹی کا پروجیکٹ ہے جس کو تمام تر جس کی تمام تر زمانداری کو تیانہ میمن ہسپیٹل ایسوسیشن جو ہے نا وہ پورا کرتی ہے اس کی تمام ضروریات کو اس کے آہ علاوہ یہ ہسپیٹل بنا ہے آج سے بیس سال پہلے نائنٹین نائنٹی ایڈ کو یہ قائم ہوا تھا اور جب سے آہ یہ ہسپیٹل چل رہا اور ماشاءاللہ الحمدللہ یہ تمام کمیونٹی کو یہ سرویسز پروائیڈ کر رہا ہے یہاں پہ اب تو یہ تقریباً دو سو بیٹ کا ہسپیٹل بن چکا ہے اور جب ہم نے شروع کیا تھا اس کو نائنٹین نائنٹی ایٹ پہ اس وقت چالیس بیٹ سے اس ہسپیٹل کو ہم نے شروع کیا تھا چالیس بیٹ سے شروع کیا تھا ایک آپریشن تیٹر ایک چھوڑی سے ریبورٹری ایمرجنسی اور دو چار پلیڈنگ سے شروع کیا تھا اور یہ جو پودہ کتیانہ میمن ایسوسیشن نے لگایا تھا آج سے بیس سال پہلے اب یہ تناور درخت بن چکا ہے اب الحمدللہ یہ ایک فل فلے جنرل ہسپیٹل ہے اور اس میں تقریباً روزانہ کمس کم آٹھ سے دس ہزار پیشنٹس کا ٹرن اوبر ہیں جہاں تمام اوپیڈیز میں ڈائیگنسٹک ایریاز میں ایمرجنسیز میں اور الحمدللہ اس میں جو فیسلیٹیز ہیں تمام فیسلیٹیز مہجہ کی جارہی ہیں ایکسپٹ کارڈیکس سیجری کی اس میں باقی تمام سیجری پیڈیائٹکس گائنی این اوپس چینل سیجری میڈیسن یورالوجی نیفرالوجی تیلسیمیا یہ ساری چیزیں گویا ہے کہ ہر طرح کی فیسلیٹیز ہیں مہجہ کی جارہی ہیں اور بہت ہی بہت ہی کم نرخوں پر اور جو نہیں دے سکتے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ فل فلیج ہمارے ویلفیر فنڈ سے ٹریٹ ہوتے ہیں اس وقت بھی ہسپٹل میں تقیباً آدھے سے زیادہ مریض ایسے ہیں جن کو ہمارا ویلفیر فنڈ سے ان کو ٹریٹ لے جائے کبھی کوئی آپ کے پاس انجیو آ کے آپ کو آفر کرتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسوسییشن کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم آپ کو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ جو زکاعت کے پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے اتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں تو کسی نے کبھی آپ کو آفر کیا ہے یا پھر اپنے بہاب پر ہی آپ لوگ کر دے جا رہے ہیں یہ بدقسمتی رہی ہے کہ اب تک گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی فنڈنگ ہم ہوئی ہے نہ کوئی انجیوز کی طرف سے ہمیں کوئی فنڈ ملتا ہے یہ پوری کی پوری یہ کتیانہ برادری جو ہے اس کو فنڈ کرتی ہے اور اس طرح سے ہی ہم اس ہسپیل کو چلا رہے ہیں اچھا تو سر یہ ماشاءاللہ سے بہت بڑے پیمانے پر بنامواہ ہسپیٹل ہے اور ایسے علاقے میں موجود ہیں جہاں پر گورنمنٹ کے ادارے بھی قریب موجود ہیں تو کبھی کسی نے اس چیز پر غور کرنی کی کوشش کیوں نہیں کی ایکشوالی دیکھئے ہم نے تو کوشش کی ہے ہم نے مختلف طریقوں پر مختلف فورم پر ہم نے اس بات کو اٹھایا ہے لیکن آنفورچنٹلی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی کوئی ہمیں امداد یا اس طرح کی کبھی کوئی آہ وہ ہمیں موصول نہیں گئی کبھی بھی موصول نہیں گئی آپ لوگ نے کبھی کسی سے آہ پیڈ کی ہے نہیں ہم نے کوشش کی ہے ہم نے ضرور کوشش کی ہے ہم آہ بینگ انجیو ہم اپنے آپ کو ریجسٹر ہم نے کیا ہوا ہے اور ہم دوسرے طریقے سے بھی ہم نے گورنمنٹ کو اپروچ کیا ہے لیکن گورنمنٹ کی پالیسز بہر حال وہ اپنی پالیسیز ہیں اس میں تب کچھ کہنی سکتے ہیں آج کل جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ پبلک اویرنس پرگرامز بہت سارے ہو رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی جیسے کہ ہم لوگ ڈیزیز کو ایریڈکیٹ کرنے کے لیے اپیڈیمک اینڈیمک اور سپورٹک ٹائپ پر ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت بڑے بڑے پروجیکس جو ہیں وہ و اچھو کی طرف سے ورلڈ ہیلڈ اورگنائزیشن کی طرف سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں تو اس میں سے کوئی ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہم وہاں سے اپیل کرنے کی کوشش کریں یا ہم لوگ انجیو کو اپروچ کریں نہیں انجیوز کو دیکھی ہے بینگ انجیوز ہم تو ہم تو آلیڈی ریجیسٹرڈ ہیں ہم نے مختلف اداروں کو ہم نے اپروچ بھی کیا ہے لیکن انفرورچنٹی ان کی طرف سے جو ہمیں جواب ملنا تھا ریسپونس ملنا تھا وہ اتنا مذہبت انداز میں ہمیں نہیں مل سکا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت ہماری لیمیٹیشن ہو گئی ہے کہ مریضوں کو ہم جتنے مریض مریضوں کا انفرکس اتنا زیادہ ہے مریضوں کا پریشن اتنا زیادہ ہے بلچستان سے انٹیریر سنس سے پوری کراچی سے لنڈ ہی کورنگی نورت کراچی تمام علاقوں سے بابا بیٹ تمام علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں علاج کرانے کے لیے کیوں؟ ایک تو یہاں فیسلیٹیز بہت اچھی ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو ویل فیر سے ان کو سپورٹ مل جاتی ہے ونہ آج کل مہنگائی کے دور میں جو حالات ہیں جس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا خاصا ایک اچھا خاصا کمانے والا انسان بھی اپنے بچوں کا کوئی علاج نہیں کنا سکتا ہے بلکو سر بلکو ٹھیک ہے تو ہمارا نیکس پروگرام یہی ہے کہ ہم آگے جائیں انٹرنیشنل لوگوں میں انٹرنیشنل کمیونٹیز میں جائیں ان کا اپروچ کریں اس کے بعد دیکھتے ہیں لٹس سی کیا ہوتا ہے انشاءاللہ سر ہم بھی کوشش کریں گے کسی انجیو کو اپروچ کرنے کے لیے تھیلی سیمیہ کے بچوں کے لیے کام کرنے کے لیے اس ہسپیٹل کو مزید اور جو ہے وہ چار چاند لگانے کے لیے باقی صدقہ جاریہ کریں آپ لوگ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ آپ لوگوں نے کام کیا ہے ان کے ضرورت پڑتی ہے اور ان کی کیونکہ فریکونٹ ٹرانسفیجن ہوتی رہتی ہے ہر پیشنٹ کا تقیباً مہینے میں دو سے تین ٹرانسفیجن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں فولات آئرن زیادہ جمع ہو جاتا پھر وہ چلیشن تھیرپی کرنی پڑتی ہے چلیشن تھیرپی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے بچوں کے لیے اگر چلیشن تھیرپی نہ دی جائے تو بچوں کے جسم میں فولات جمع ہوتے ہوتے وہ اور دوسری پیچیدگیاں پیدا کرتی ہیں تو ماشاءاللہ کتیانہ میمن ہاسپیل اور کتیانہ میمن کمیونٹی سیلسی میں کے بچوں کو فل سپورٹ کر رہی ہے اس میں اور اس میں بچوں کو پیشن کو ایک پیسہ نہیں دینے کی ضرورت پڑتی ہے اس میں بلڈ پرڈکٹس پر ہم فری دیتے ہیں انٹیریشن تھیرپی بھی فری کرتے ہیں ان کے تمام میں دیئی سےui